میرا بھائی آپ اسے وزیر اعظم بنانا چاہتے ہو جو اپنی ماں کا باکس وہاں سے پارسنل گناہ کے بیج دیا عمام کے لیڈر ہوتے ہیں ہم بات کہنا چاہوں گا کہ دور وہ بھی گزرے ہیں کہ مسلمانوں نے گھڑوں پہ بھی سفر کی ہیں ٹھیک ہے لیکن کبھی غلامی نہیں کی یہ سار کٹ سکتا ہے یہ سار اڑ سکتا ہے لیکن یہ جھک نہیں سکتا بھائی جان ہم ایک بات کہیں گے امران خان ایک نشہ ہے اور ہم یہ سریعام کرتے ہیں آپ نے سنو کیا ہے سار بہت شکری بہت شکری بہت شکری ہم یہاں ناپے ہم بازری چریioni براسم تم بی خیرت ہو یہ مرک میرا ہے اس کے غرضہ ہم کریں گے ٹھیک ہے نا تم لوگ نہیں کر سکتے ہیں یار میری بہت سنیں میری بہت سنیں اس ٹائم سے سب سے صحیح چیزوں دیتی 10Wی تس والے ہیں انسلا اولا کی بین پوش پر ہم نے مرگا دی تھی نا وہ کہا تھا وہ کہہ رہا تھا ایک ملے دیکھ ملے دیکھ وہ کہہ رہا تھا کسی کو گھر سے نہیں نکلے دوں گا اس کے گھر میں گس کے ہم نے اس کی پیٹ میں موڑ دیا آج کے دور میں میرے بیوی کا پریشن اسپتال میں ہوتے ہیں میرے بچوں کا علاج اسپتال میں ہوتے ہیں کیوں عمران حان کے وجہ سے یہ جو کپڑے اس بندے نے پہنے اس کو امریکہ دشتگرد کا نام دیتا تھا ہمارا لیڈر عمران حان اس کو پہنتا ہے اس نے سارے دنیا میں اس کو پتھان کا کپڑے کا نام دیا عزت کا نام دیا یہ ہمارا قومی لباس ہے عمران خان کو جدر دیا کو امریکہ جاتے جدر بھی جاتے جی بھائی کیا کہتے ہیں جی سر میں آپ کو بتانا چلوں اس وقت کروڑوں کی عوام آئی بھی ہے اور یہ اس لیے نکلی ہے یہ اس پورے پاکستان کو بتانا چاہتی ہے کہ ہم کرپ اکومت کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں نہ اس کو نہ اس کو مضو کرتے ہیں یہ آپ نے جوش دیکھا یہ آپ نے یہ 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 شباز شریف چیریپ راسم تم بے خیرت ہو یہ ملک میرا ہے اس کے درستہ ہم کریں گے ٹھیک ہے نا تم لوگ نہیں کر سکتے ہو تم لوگ چھوڑ ہو یہ آپ یہ آپ جوش جذبہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ جوش جذبہ دیکھ رہے ہیں کارکنان کا وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک بچانے ہیں آپ کہتے ہیں وہ چھوڑ ہیں کون کہتے ہیں یہ نواز شریف آپ نے آپ کو نہیں بچا سکیا تو ملک کیا بچا ہے یہ ہمیں اپنے حق چاہیے ہمیں ایک ایک روپے واپس چاہیے پٹرول ہم میرے درستورت ہے ہم میرے دھان کے زیادہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جذبہ یار میری باہ سنیں میری باہ سنیں اس ٹائم سے سب سے سچی چیزوں دیتی سٹیڈی سیونٹی اس کا ہم پٹرول بھی دلوائے ہیں یہ آپ نے نوجوانوں کا دکھ دیکھا ہے وہ کہتے ہیں سٹیڈی سیونٹی کا ہم پٹرول بھی نہیں ڈلوائے سکتے لیکن میری باہ سکتے تھے اب اس پہ پٹرول بھی نہیں ڈلوائے سکتے ہیں یہ ہمارا مطالبہ ہے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کون سا پاکستان ہے ہمیں نیا پاکستان ہی منظور ہے نہیں چاہیے ہمیں پرانے پاکستان پوری دنیا میں نے پٹرول والے کو بولا پچاس روپے کا پٹرول لائے وہ نوزل موں پہ لائے کہتا ہے پورا ہو گیا ہے یہ آپ نے دیکھا ہے پچانے نہیں وہ ملک کی دوالیاں بنانے آئے ہیں جی جی کو پانچ سو ایسی روپے پے لکے گا ہے پٹرول کو دو سو پچاس پر ڈیزل کو اسمال تک لکھی گیا ہے وہ دیوالیاں بنانے گا وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران ظلم کر کے گیا تھا ملکہ ساتھ وہاں ذلم نہیں کر کے گیا بھائی آپ کے سامنے سارے حالات سارے حالات آپ کے سامنے ہیں اور آج کے حالات اور پرانے حالات دیکھو الحمدلللی اللہ کا لگ لگ شکر اسنے ہم خوشتے لیکن ابھی بالکل بلکل بے پس ہو گئے ہیں ہم سٹوڈنٹ ہیں ہم اس چیز کو پرداشت نہیں کرتے خان سبسیڈی دے رہا تھا خریبوں کے لئے شدیق بھئی کیسے ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ کیوں آئیں آجل سے دیکھیں اسنا بات سے ہی آئیں اور ڈیموکریسی کی اپریویشن ہے گورنمنٹ آف دا پیپل فروم دا پیپل ٹو دا پیپل اب کسی ایک شہر کی ایک کمارت سے بیٹھ کے لوگ اگر یہ سوچتے ہیں کہ وہ اسی ہوت کو ان لوگوں کو کنٹرول کر لیں گے تو دس اس نوٹ ایسپٹیبل ملکل ٹھیک ہے یار بات سنیں اگر خان صاحب نے کال دی تو آئیں گے آپ ضرور آئیں گے ضرور آئیں گے یہ آپ نے دیکھا لیکن لیکن ایک منت نہیں میری بات سنیں میری بات سنیں رانہ سنولا کہتا ہے کہ ایک بندہ نہیں نکل لیں دوں گا باپ بھی نکلنے دے گا اس کا رانہ سنولا کی پوچھتے ہم نے مور لگا دی تھی نا وہ کہہ رہا تھا ایک ملے ایک ملے وہ کہہ رہا تھا کسی کو گھر سننیں نکلنے دوں گا اس کے گھر میں گس کے ہم نے اس کی پھٹے مور لگا چاہر سر پہ پیٹرول بڑھایا ہے ان کمینوں نے پھر کہتے ہیں کہ سخت الفاظ یوز کر ان کمینوں نے دو تین مہینوں میں آتے ہی سور پہ پیٹرول بڑھا دی یہ عوام کا احساس کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بھائی مریم کے فین ہے فین نہیں ہے فین نہیں ہے توٹل جو ہے نا عمران خان کی قومت میں ساڑھے تین سالوں میں چون روپے پیٹرول بڑھا ہے فیرف اور ان کے ان کے تین ماہ میں سو روپے پیٹرول بڑھا ہے عمران خان نے بار بار کہا میں بڑے مشکل سے ملک کو لے کے جا رہا ہوں اور ٹیکسٹ لے کے جا رہا تھا میں پاک پتنی سیاہ ہوں شرافت نامیرا میں اور پلمبرین کا کام کرتا ہوں جی میں آپ تو کام چھوڑ کے آگئے کیوں کام چھوڑ کے آگئے کیونکہ مجھے جوانا آپ نے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے نواز شریف پوچھتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا لیکن آج جس اتداد میں عوام نکلی ہے وہ ان گداروں سے ملک کے گداروں سے سوال کرتے ہیں کہ عمران خان کو کیوں تارا کشمیر کا ہر وہ بزرگ ہر شخص سوال کرتا ہے عمران خان کے کہ ان کو کیوں تارا ہے اس ملک کے گداروں سے سوال کرتا ہے مسلم دنیا کا ہر وہ فرد ان گداروں سے سوال کرتا ہے کہ جن کی خاطر اسلاموفوبیا کے حق میں قوام متحدہ میں اس نے بات کی وہ آج سوال کرتے ہیں ان گداروں سے کہ کیوں تارا اس کے بعد جو مارے عورسیز پاکستانی ہیں جو خوش تھے کہ مارے عمران خان نے ان کو عزت دی لوگوں کو وہ فخر سے چلتے تھے باہر وہ آج سوال کرتے ہیں اس ملک کے گداروں سے کہ کیوں تارا آپ یہ بتائیں حمدہ شباز کہتا ہے کہ میں جب سے آئے ہوں تو سکون شروع ہو گئے اب ککڑی چوہ رہے جدہ آیا مرگی انڈے سستینی ہوئے اب ککڑی چوہ رہے چوہ والا ہم انہیں اسپطالوں میں سہولت ان کے دور میں ملتا ہے نہ بھیجی ہوتی ہے نہ گیس ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بارہ گھنٹ کی جو لوڈ شیڈنگ کسی زمدار عمران خان ہے عمران خان نہیں ہے انہوں نے ساتھ ساتھ بٹھ لے گئے کہنا عمران خان کو خوشی میں بٹھ لے گئے ساتھ سال کیلئے انہوں نے بھیجی خرید لیا میرا بھائی میرا بھائی آپ اسے وزیر آدم بنانا چاہتے ہو جو اپنی ماں کا باکس وہاں سے پارسنل کرا کے بیج دیا عوام کے یہ لیڈر ہوتے ہیں جو عوام میں ہوتے ہیں جو کسی کا بھی نہیں ہم کا کیا ہوئے گا اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بچے جو ہیں وہ بھی اپنی سٹیڈی پوری نہیں کر پاتے دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ رات کو سو نہیں پاتے صبح کام کے لیے اٹھنی پاتے توٹلی جو فرسٹریشن والی زندگی ہو چکی ہے خدارہ ان امپورٹڈ حکومت کو نیچے پہرے عمران خان کو لے کر آئے عمران خان کا دور یاد آتا ہے عمران خان کا یہ حتاب تھا کہ یہ جلسارہ والپینڈی کے لیے ہمارے چارسدہ پشاور سے اتنے لوگ آئے سمندر کی درہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چارسدے میں جو اسپٹل میں جالات تینہ عمران خان سے پہلے قسم خدا کہ ہم نے خود ڈاکٹر کو دمکی دیا تھے ہمارا بچی مرنے کے قریب تھا میں نے ڈاکٹر کے ساتھ لڑائی کیا تھا میں نے اسپتال سے نکالا تھا اپنی بچی پریویٹ علاج کیا تھا آج کے دور میں میرے بیوی کا پریشن اسپتال میں ہوتے ہیں میرے بچوں کا علاج اسپتال میں ہوتے ہیں کیوں عمران خان کے وجہ سے یہ جو کپڑے اس بندے نے پہنے اس کو امریکہ دشتگرد کا نام دیتا تھا ہمارا لیڈر عمران خان اس کو پہنتا ہے اس نے سارے دنیا میں اس کو پتھان کا کپڑے کا نام دیا عزت کا نام دیا ہے یہ ہمارا قومی لباس ہے عمران خان کو جدر دیا کو امریکہ جاتے جدر بھی جاتے آپ کہتے ہیں آپ کے پی کے سینے چار سدہ سے ہیں کس کے حل کے سینے آپ ہمارا شکور خان اچھا آپ یہ بتائیں آپ کے کے پی کے سینے فضل الرمان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کو لائی امریکہ اور یہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ کھول ہے ڈیزلی ہے اس کو اس کو ایک من جو عمران خان کے ساتھ ہمارے علاقے میں جو مولوی لوگ اس کے لئے دعا کرتے ہیں وہ کیوں پلی رامان خان کو کیوں ڈیزلی بولتے ہیں وہ تو ملوی لوگ ہیں نا کیوں ڈیزلی بولتے ہیں وہ ہے ڈیزلی چور ہے سب سے بڑا چور کہ سمیلی عمران خان نے جو کام کیے نا ان لوگوں نے پینتیس سال میں نہیں کیا جو عمران خان صاحب نے ساڑھی تین سال میں کر کے اینے فیفٹی ٹو صدیق جان بھائی ماشاء اللہ آپ نے سارا کراؤڈ دیکھ لیا لوگوں کے تاثرات بھی آپ نے سن لیا سمیلی حال سے اینے فیفٹی ٹو چار کلومیٹر پہ چار کلومیٹر پہ سیونٹی تری ایئرز میں پہلی دفعہ ساڑھے تین سال میں وہ کام ہوا جو ترہتر سالوں میں نہیں ہوا راجہ خورم نواز صاحب کی قیادت میں انہوں نے نہ دیکھا کہ یہ میرا بندہ ہے نہ دیکھا کہ یہ کسی اور پارٹی سے بندہ ہے انہوں نے بلا تفریق جو کام کیا ہے ہم اس علاقے میں ستر سالوں سے جو رہ رہے ہیں جو گلیوں کے لیے ہم پتھروں کے دور میں رہ رہے تھے اس وقت بھی ہارڈلی اس اسمبلی سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر پتھروں کے دور میں اس وقت بھی اور آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے ہم اس کو اس دور میں تمہار ڈیسپینسری چرار ڈیسپینسری پرنٹ بگوال ڈیسپینسری یہ وہ ڈیسپینسرییں آباد ہوئی ہیں بلکل ہم نے ہم نے گائے کتے بھینسے باندھی ہوئی تھی ہمارے وزیرے کہہ رہے میں نام کسی کا نہیں لیتا دیکھیں کسی کی تذہیق کر رہا یہ ان کی ہم آپ کی بات بلکل سمجھ گئے ہیں ابھی ہم اس ویڈیو کو یہاں پر روکتے ہیں آگے چل کے اور بھی لوگوں سے بات کریں گے آپ نے جوشو خروش دیکھا ہے جی آپ آخر میں بتا دیں کیا کہتے ہیں سارجی میں بس یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دور وہ بھی گز رہے ہیں کہ مسلمانوں نے گوڑوں پہ بھی سفر کی ہیں ٹھیک ہے لیکن کبھی غلامی نہیں کی یہ سار کٹ سکتا ہے یہ سار اڑ سکتا ہے لیکن یہ جھک نہیں سکتا ہمیں سب سے پہلے اپنے رب سے امید ہے اور دوسرا عمران خان ہم کسی کو نہیں مانتا ہے بھائی جان ہم ایک بات کہیں گے عمران خان ایک نشہ ہے اور ہم یہ سریعام کرتے ہیں آپ نے سن لی ہے کہ سر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہم یہاں پہ اور اروائی ٹی وی کا بہت مربانی ہے بہت شکریہ جتنے آپ پسراج ہیں دیکھیں لوگ اے اروائی کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور میرا سلام ٹھیک ارشہ شریف صاحب کو اسلام دے رہے ہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں اور امنان ریاض خان صاحب کو ارشہ شریف صاحب کو سمی بنہ حیم صاحب کو سابر شاگر صاحب کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو کا ہم یہاں پہ روکتے ہیں آگے جا کے بہت شکریہ بہت شکریہ اے اوائی میوز اے اوائی میوز بہت شکریہ اے اوائی میوز بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی اللہ حافظ اللہ حافظ